بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کمان صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کمان بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبِ مراج میں نماز کی طرح فرض کی گئی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شب میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور میں مکہ میں تھا پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا پھر ایک تشت سونے کا حکمت و ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا پھر سینے کو بند کر دیا اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ دیا اور مجھے آسمان پر چڑھا لے گئے تو جب میں آسمان دنیا پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروغہ سے کہا کہ دروازہ کھول دو تو اس نے کہا یہ کون ہے وہ بولے کہ جبرائیل ہے پھر اس نے کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے جبرائیل نے کہا ہاں میرے ہمرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر اس نے کہا کیا وہ بلائے گئے ہیں جبرائیل نے کہا ہاں پس جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم آسمان دنیا کے اوپر چڑھے پس یکا یک میری ایک ایسے شخص پر نظر پڑی جو بیٹھا ہوا تھا اس کی دائیں جانب کچھ لوگ تھے اور اس کی بائیں جانب بھی کچھ لوگ تھے جب وہ اپنے دائیں جانب دیکھتے تو ہس دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے پھر انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا مرحبا یعنی خوشاندیر نیک پیغمبر اور نیک بیٹے میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور جب لوگ ان کے دائیں اور بائیں ہیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں دائیں جانب جنت والے اور بائیں جانب پیوزخ والے اسی سبب سے جب وہ اپنی دائیں جانب نظر کرتے ہیں تو ہس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں یہاں تک کہ مجھے دوسرے آسمان تک لے گئے اور اس کے دروغہ سے کہا گیا کہ دروازہ کھولو تو ان سے دروغہ نے اسی قسم کی گفتگو کی جیسے بہنے نیکی تھی پھر دروازہ کھول دیا گیا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پھر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں میں آدم ادریز موسیٰ عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا اور ان کے ٹھکانے بیان نہیں کیے صرف اتنا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم کو آسمان دنیا پر اور ابراہیم کو چھٹے آسمان پر پایا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پھر جب جبرائیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ادریز کے پاہیم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیم سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جبرائیم نے کہا یہ ادریز علیہ السلام ہے پھر میں موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا خوش آمدید نیک پیغمبر اور نیک بھائی میں نے جبرائیم سے پوچھا یہ کون ہے تو جبرائیم علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ خوش آمدید نیک پیغمبر اور نیک بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جبرائیم علیہ السلام نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ خوش آمدید نیک پیغمبر اور نیک بیٹے میں نے پوچھا یہ کون ہے عبرائی علیہ السلام نے کہا یہ عبرائیم علیہ السلام ہے راوی نے کہا کہ سیدنا ابن عبان اور ابو حب الانساری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں ایک ایسے بلند و بالا مقام پر پہنچا جہاں فرشتوں کے قلم چلنے کی آواز میں سنتا تھا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالی نے میری امت پر پچاس نمازیں پر ای میں ان کے ساتھ لوٹا یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے آپ کی امت پر کیا فرد کیا ہے میں نے کہا کہ پچاس نمازیں فرد کی ہیں انہوں نے یہ سن کر کہا اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیں اس لیے کہ آپ کی امت اس قدر عبادت کی طاقت نہیں رکھتی پس میں لوٹ گیا تو اللہ تعالی نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا اور کہا کہ اللہ تعالی نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پروردگار سے رجوع کیجئے کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی پھر میں نے رجوع کیا تو اللہ تعالی نے ایک حصہ اور معاف کر دیا پھر میں نے ان کے پاس لوٹ آیا اور بتایا تو وہ بولے کہ آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی چنانچہ میں نے پھر چنانچہ میں نے پھر اللہ تعالی سے رجوع کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا اچھا یہ پانچ مقرر کی جاتی ہیں اور یہ ترحقیقت باعتبار سواب کے پچاس ہیں اور میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے پروردگار سے رجوع کیجئے میں نے کہا اب مجھے اپنے پروردگار سے بار بار کہتے ہوئے شرم آتی ہے پھر محترم عزیزوں اس طرح شب مراج والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر نماز پرس کی گئی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین